سیل لیاں ہیں نہیں روزگار ہیں نہیں جوب ہیں نہیں لٹا ہماری کریں گے لوگ اور کیا کریں گے انہوں نے آیا چیمبر گیا اور ہمارے تھے تینوں کے لڑکے کو موبائل لیا ہم تینوں کے اور ہمارے جہب میں جو ہمارا پا پیسے تھے والٹ آپ اللہ نہ کریں کبھی سٹریٹ کرائمز کا حادثے کا کوئی شکار تو نہیں ہوئے میڈم یہ آپ کراچی میں رہتے ہوئے ایسی باتیں کر رہی ہیں آف کورس ہوئے کئی دفعہ ہوئے ہیں بلکہ نیشن پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اسلام علیکم نیشن پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں ایمن صدیق اور میں اس وقت خوف زدہ ہوں میں خوف زدہ اس لیے ہوں کیونکہ میں کراچی کی باستی ہوں مجھے نہیں معلوم ابھی کوئی بائک پر سوار آئے گا اور میرے کیمرمنسوس کا کیمرہ اور مجھ سے مائک چھن کر لیے جائے گا اس وقت کراچی میں پٹی ہوئی وارداتوں کے پاس ہر کوئی ایک دوسرے کو شکوش باہت کی نظر سے دیکھ رہا ہے لوگ اپنے گھر سے فوقو حراس کے ساتھ نکل رہے ہیں انہیں ڈر ہے کہ وہ جاتو اپنا سمان لے کر رہے ہیں کیا واپس اسی سمان کے ساتھ آ بھی پائیں گے آئیے جانتے ہیں کراچی کی عوام سے کہ وہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہیں وہ باہر نکلتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں کیا ان کے لیے محفوظ مقام رہا ان کا اپنا شہر آپ مجھے بتائیے سکتا باہر نکلے ہوئے ہیں کیا سکون ہے آپ کو یا آپ کسی خواب حراس میں مبتلا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی واردات نہ پیش آ جائے there are areas ڈر ہے جانتے ہیں کہ انہیں板یں پیش آ جیں گے چین chani نہ ہو جائے اور اواردات نہ ہو جائے آپ کے ساتھ اس واردات کوئی واردات کرے ہے ہم مجھے تکبین ہے وہ دوسAR دوسارے کے ساتھ xan آپ کے ساتھ دوسارے کے دوسرے تم طور Project Probe نے اس کے ساتھ کوپریشن کوئی اگ přی syn پیشن آپ کے ساتھ کوپریشن نہیں ہوگا اگر آپ کے ساتھ کوپریشن کی آپ کا اس سب صورتحال پر کیا کہنا ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی میں امن کی صورتحال اس طرح سے بحال کی جا سکتی ہے یہ سکتے ہیں کہ سین حکومت کراچی میں ایکشن لے کیونکہ یہ دن بار دن بہت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں نئی سم ٹائمز تو پرابلم میں ہوتا ہے زاہر سی بات ہے یوں نو کہ لوڈ آلڈر کی سوشیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور سٹریٹ فریند بہت زیادہ بڑھ چکے آپ اللہ نہ کریں کبھی سٹریٹ کرائیمز کا حادثے کا کوئی شکار تو نہیں ہوئے میڈم یہ آپ کراچی میں رہتے ہیں ایسی باتیں کر رہی ہیں آف کورس ہوئے کئی دفعہ ہوئے بلکہ تو پھر اس پر پولس کا کیا رد عمل رہا کوئی کوپریشن ہوئی آپ کے ساتھ سم ٹائم تو ہوئی تھی افیار وغیرہ انہوں نے رام سے کارڈ دی تھی لیکن ایس سچ کوئی ریزلٹ نہیں آیا آپ کی حکومت کے سن سے کیا گزارش ہے یا مطالبہ ہے کہ اس سب کی روک تھام آپ کو کیا لگتا ہے کیسے کی جانی چاہیے میں گورنمنٹ آفشن سے ریکویس کروں گا کہ جو اس کے ساتھ باب کریں اور سٹیٹ کرائی کو جلزل ختم کریں بہار نکلنے کے لیے سٹیڈیس کنٹینو کرنے کے لیے آنس آنے کے لیے تو نکلنا بڑھتا ہی ہے صحیح بات ہے تو ابھی آپ دیکھ رہی ہیں آج کل تو ہماریاں اتنی زیادہ سنچنگ ہو رہی ہے کراچی میں دوسرے گلی کے نکر پر کوئی سنچ کر رہے تو کوئی گزردتے ہو جاتا ہے تو کوئی در لگتا ہے ایک دم سے اللہ نہ کرے کوئی لوٹ نہ لے جی بلکل گھر والے بھی پریشان رہتے ہوں گے جی رہتے ہیں آپ کیا کرتی ہو لیکم کس طریقے سے اپنے آپ کو پرٹیکٹ کرتی ہو ان چیزوں سے آپ کو جب آپ آتی جاتی ہو تو کیا آپ اختیار کرتی ہو ماتی اللہ صرف اپنے آپ کے لئے لگتا ہے وہ گھر سلا جائیں گھر پر جو ہمارا پر جائیں گھر میں لگتا ہے وہ ایک دم آئے پیچھے سے اور انہوں نے نکالا میرے پرس بھی لے لیا اور میرا موبائل وغیرہ یہ وہ سب جانا چھن دیا اور پھر جو ہے نا باگ ہے تو آپ نے پھر اس کے لئے کوئی رپورٹ وغیرہ درج کروائی رپورٹ کیا ہنا ہے در کچھ نہیں ہنا ہے اگر آپ لگ بدلوں کو تک کرواتے بھی ہیں یا نہیں کرواتے ہیں اس سے بھی چھوڑ بھی کچھ بھی نہیں ہنا ہے پولیس جب آتی ہے جب سارا قام ہو جاتا ہے اس کے بعد آتی ہے پولیس کوئی ت Partnership نہیں کرتی اور گلے گا اور وہاں آتے ہیں لوٹتے گئے اور گلے آتے ہیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے اس کا حال کون نکالے گا اگر پولیس اپارٹمنٹ نہیں کرے جو پہلے جو حرہ تھا وہ صحیح حرہ تھا کہ زندہ جو جلائے جا رہے تھے کیا سمجھے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ سمجھا تھا معاملہ میری ون ٹو فائد چھنی ہے ون ٹو فائد چھن گئی آپ کی اور دو ڈاکیٹوں نے چھنی ہے اور یہ کب کا واقع ہے یہ تقریباً پچھلے مند کا واقع ہے پچھلے مند کا واقع ہے اور آپ اس وقت یہاں پہ کھڑے میں آپ کو ڈڑنی لگا نہیں فیلال تو نہیں لگ رہا بس ڈر لگتا ہے تھوڑا بھوتا تو زاہر سی بات ہے یہاں پہ کوئی پولیس والا نہیں کھڑا با کوئی حالانکہ جب میر سے بائک چھنی دی نا تو سامنے ٹریفی پولیس والے بھی دا ان کو میں نے جا کے بولا تھا ان کو کوئی ریاکشن نہیں لیا تھا یہ مجھے دوسری بات ایسی بتا چل رہی ہے کہ رینجرس والوں نے ایکشن نہیں لیا ٹریفیک والوں نے ایکشن نہیں لیا اور یہاں کی پولیس بھی ملی ہوئی ہے اچھا آپ کو لگتے کہ پولیس ملی ہوئی ہے جی پھر جب زاہرے پولیس ملی ہوئی ہے یا باقی ڈپارٹمنٹ مجھے میر سے گاڑی چھنی دی نا تو میں نے وان فائی پہ کول کی تھی لیکن وہ بول لے تھے ہم آرہ ہیں آرہ ہیں لیکن انہوں نے دو گھنٹے سے انویس کر دیئے تھے دو گھنٹے اور وہ ڈکیٹ پتہ نہیں کہا کہ کہاں چلے گئے ہوں گے پر سو بھی پیچھے واردہ تو ہی پیرنٹ زیارت ان کے ہاتھ سے بچہ چھن گے گن پوائنٹ پہ لے گیا ہے پھر پیچھے گلی میں واردہ تو ہی عورت کو لے گیا ہے اب لڑکیاں اتنی اگوہ ہو رہی ہیں یہ چیز نیا شروع ہو گیا پھر اس سے پیچھے ڈکیٹیاں ہوتی نہیں وہ ختم ہوئی تو یہ اگوہ برہت آوان شروع ہو گیا مطلب ان کو پکڑنے والا کو اگوہ کرنے والا گورنمنٹ کو ایشیو ٹھا رہی ہے کوئی بھی مطلب اس پر اگوہ نہیں اٹھا رہا آپ یہ کہہ رہے ہیں بچہ ہاتھ سے چھنگر لے گئے یعنی کہ یہ تو پھر اقوہ کیا اقوہ کیا اس کا پولیس نے کوئی آوالیا عددہ مال ان کی طرف سے کیا پیش آیا کیا پولیس نے کوئی نوٹس لیا کوئی رپورٹ لکھائی گئی پولیس پولیس تو خود ملی ہوئی ہے پولیس تو بلکہ کہتی ہے کہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا تو ویسے تو میں اس تک یہاں پہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی پولیس آلکار نہیں کھڑا جس حد تک ہماری وارداتیں پڑھ چکی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہر گلی کے آگے ایک گاڑ ہی تو کبستم کھڑی ہونی چاہیے لیکن یہاں کوئی نہیں کھڑا تو آپ یہاں پہ نکلتے تو کوئی خواب و حراس کیا پایا جا رہا ہے یہاں کے لوگوں کے درمیان اب تو یہ کہے رہے ہیں لوگ بارہ بجے کے بعد گھر سے نہ جاؤ کوئی ایم ایجنسی یہ کچھ ہے تو لوگ ڈر رہے ہیں بھاڑ نکلنے میں کہ لوٹا ماری نہ ہو جائے کسی کے چیز کے جو بندہ آٹھ سو روپے کمانے والا اس سے بھی چھنگے لے جائیں گے گھر کس طریقے سے چلے گا اس کا یہ گرمنٹ کوئش اٹھانا چاہیے نا اس بات پر ایک دام لینا چاہیے کوئی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر تو دیکھیں پولس ملی ہوئی ہے یا باقی ڈپارٹمنٹس ہمارے ملے ہوئے ہیں تو کس طریقے سے پھر چیزیں ٹھیک ہوں گی کہ عوام اپنے ہاتھ میں کانون لے لے کیونکہ یہ ہی ہو رہا ہے عوام اپنے ہاتھ میں کانون لے چکی ہے بلکل ایسا ہی ہے اب اگر روزگار نہیں روزے نہیں عوام سڑکو بھی نکلی ہوئی ہے کیسے پورا ہوا سیلیاں ہے نہیں روزگار ہے نہیں لوٹا ہماری کریں گے یہ دی کراچی کے شہریوں کی آواز اس وقت کراچی کا ہر شہری خوف و حراس میں مبتلا ہے ہر ایک کوش شباہت کی نظر سے دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی حوصلے اسی طریقے سے بلند ہیں اور حمد نہیں چھوڑی ہیں لوگ ابھی بھی راتوں میں نکلتے ہیں اور اپنے اسی جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں محفلے سجاتے ہیں کیونکہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اگر شہر میں جنگل کا قانون نافذ ہو گیا ہے کوئی اور تو قانون جتنے بھی قانون ہیں وہ نافذ تو ہو نہیں پاتے لیکن شہر میں جنگل کا قانون ضرور ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شاید جنگل میں بھی اتنا برا قانون نہیں ہوتا ہوگا امید کرتی ہوں کہ کراچی جیسا شہر جو برباد کر دیا جو روشنیوں کا شہر تھا جہاں لوگ دور دور سے آتے تھے اور اس کے اندر آ کر رج بس جاتے تھے یہ لوگوں کو اپنے اندر سمو لیتا تھا وہ شہر آج برباد ہو رہا ہے اور اس کا کوئی پرسانے حال نہیں دعا کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ کراچی مزید بربادی سے بچ جائے اور حکومت سیند اور حکومت اس چیز کا نوٹس جلد از جلد دے کہ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت اپنا خیال رکھیں جتنا ہو سکتا ہے سیلپ دیفنس سیکھئے کیونکہ اس وقت وہ بہت ضروری ہے سیلپ دیفنس کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے گرد و رواہ کا خیال رکھیں مجھے دیجئے جازدر اللہ حافظ